اب یہاں پر چلتے چلتے ایک توفتن دعا میں آپ کو بتا دوں اس کو تو یاد کر لیں میں نے بھی الحمدللہ جب پتا چلا مجھے کچھ عرصہ پہلے تو میں نے یہ دعا الحمدللہ زبانی یاد کی یہ زمنا توفتن حدیث لے جائیں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجنائس چپٹر میں دو ہزار ایک سو ستائیس نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے اس کے لیے کہ جس کو نقصان ہو جائے کوئی جس کا کوئی مر جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے تو یہ دعا تعلیم فرماتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حصہ تو قرآن میں بھی آیا ہے ایمان والوں کی نشانی بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کوئی بھی نقصان ہے کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی اس کی طرف واپس چلی جائے گی اللہم معجرنی فی مسیبتی اے اللہ میری اس مسیبت میں تو مجھے عجر عطا فرما میرے صبر کے عوض یعنی کے وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اور اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے اللہ اکبر قبیرہ کتنی پیاری دعا ہے اے اللہ میرا جو نقصان ہوا ہم اللہ ہی کے لیے تھے اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ اس پر مجھے عجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں صحیح مسلم دوہزار ایک سو ستائیس ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فوت ہوئے تو میں نے فوراں یہ دعا پڑی اور بار بار اللہ سے دعا مانگی لیکن میں دل میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کا نعم البدل مجھے کیا مل سکتا ہے اس سے تو نیک شخص ہی کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ عظیم شخص ہی کوئی نہیں ہے یہ تو وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی بھلا اس سے نیک آدمی کون ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل کیا عطا فرمائے گا لیکن جب عدد کے دن گزرے تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ مانگ لیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کا بہتر نعم البدل محمد رسول اللہ کی شکل میں عطا کر دیا ام سلمہ ام المومنین ہے اور سب سے آخر میں فوت ہونے والی حضور کی بیوی ہیں واقعہ کربلا کے بعد یہ فوت ہوئی ہیں